اب اللہ کا ہمسایہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہمارا ہمسایہ کوئی اگر بڑا عہدے دار ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہمسایے میں فلان شخصیت رہتی ہے اس کا بڑا مقام ہے لوگ اس کو جانتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو ایمان کی نیت رکھ کے احتساب کے ساتھ پھر مسجد میں آتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر نمازِ تراوی پڑھنے کے لیے قیام کرنے کے لیے اور نیت رضاِ الہی ہوتی ہے دل میں خشیت للہیت خشو اور خضو لے کے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ہمسایہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص میرا بندہ ہے یہ میرے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے اس کی قدر کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی اصل فضیلت کیا ہے آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی گاؤں میں سے کوئی شخص آ رہا ہو تو آپ کے گھر کی چادریں بیڈ شیٹس چینج نہیں ہوتی آپ کے گھر میں وہ صفائی ستھرائی کا محول نہیں ہوتا وہ خوشبو نہیں آ رہی ہوتی وہ کھانے نہیں پکتے کہ جو ایک شہر سے آنے والے شخص یا اسلام آباد سے یا کسی بڑے شہر سے یا باہر والے کنٹری سے آپ کا مہمان آئے تو آپ اس کے لئے اپنی بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اس کا بہترین طریقے کے ساتھ بچوں کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کوئی ایسی بد اخلاقی ان کے سامنے نہیں کرنی تو اللہ کا یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے مہمان کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں گویا جس نے اللہ کے مہمان کی قدر کی اس نے اللہ کی قدر کی جس نے اس اللہ کے دیے ہوئے مہینے سے فائدہ اٹھایا اور صحیح معنوں میں اللہ کے اس مہینے کی فضیلتوں کو سمیٹھتے ہوئے اعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس نے کچھ نہ کچھ پیش کیا تو اللہ اتنے کو سات سو گناہ تک سات ہزار گناہ تک بندے کے خشو اور خضو کے مطابق اس کو بڑھا دیتے ہیں اللہ کی رحمت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور یہ خاص جو مہینہ رمضان کا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ شہر القرآن ہے امام یحیی رحمہ اللہ تعالی امام مالک رحمت اللہ تعالی لے کے پاس پڑھنے کے لئے آئے بہت دور دراز کا سفر کیا اور مدینہ میں پہنچے جب مدینہ میں پہنچے تو رمضان شروع ہو گیا امام مالک رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا ساری مجلسیں چھوڑ دی حدیث کی مسنت کو چھوڑ دیا حدیث کی کتابوں کو بند کروا دیا امام یحیی کہتے ہیں میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں حدیث پڑھنے کے لئے رمضان شروع ہوا ہے آپ نے کلاسی ختم کر دی ہے کہا یہ حدیث کا مہینہ نہیں ہے یہ شہر القرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے اب قرآن کا درس ہوگا اب قرآن کو سنا اور سنایا جائے گا قرآن کی تعلیمات پر عمل ہوگا اب حدیث کو بند کر دیا گیا امام سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے صالف صالحین کی ایک روش کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صالف صالحین رمضان کے آنے سے قبل یدعو من اللہ تعالی قبل ستتی اشہر ہمارے صالف صالحین جو ہوا کرتے تھے وہ اللہ سے رمضان کے آنے سے چھ مہینے قبل دعا شروع کر دیتے تھے اللہم سلمنی اللہم سلمنی الہ رمضان اللہ مجھے سلامت رکھنا کہیں مجھے موت نہ آجے رمضان سے پہلے پہلے اللہم سلمنی لرمضان اے اللہ مجھے رمضان کی عبادات کے لیے زندہ رکھ مجھے توانا رکھ مجھے صحت آفیت تندرستی سب کچھ اتا کر دے تاکہ میں تیری عبادات کو بجا لاؤں اور صالف صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر چھ مہینے دعائیں کرتے تھے یا اللہ جو کچھ کر لیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے جتنی تُو نے طاقت دی ہے ہم نے بجا آوری کی ہے اللہ تیرے سامنے عبادات پیش کی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما پورا سال دعائیں چلتی رہتی چھ مہینے اس کو پانے کے لیے اور چھ مہینے بعد میں اس میں عبادات جو کی گئی ہیں ان کی قبولیت کے لیے حضرت سیدنا ابو حریرہ سید المحدثین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے گھر کا شڈیول بدل دیتے تھے ایک حصہ مخصوص کرتے جس میں خود جاتے عبادت کرتے پھر وہ سو جاتے اور اپنی بیوی کو اٹھاتے کہتے کہ تم اس وقت تک گھر میں عبادت کرو پھر وہ عبادت کرتی پھر وہ سو جاتی اور اپنی بیٹی کو اٹھاتے کہ اب تم عبادت کرو گویا کہ ساری رات اللہ کا قرآن ان کے گھر میں پڑا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس گھر میں پڑی جاتی عبادت کا یہ سلسلہ چلتا رہتا اور اللہ نے اسی وجہ سے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانِ اقدس اور اطھر سے یہ بات کہلوا دی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے ہی شہر اللہ ہی شہر المواسات ہی شہر اللہ تعالی ہی شہر مبارکہ یہ وہ مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے جو غم خواری کا مہینہ ہے جو صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ آپ کے لیے ایک خطہ کھول دیتے ہیں ایک اکاؤنٹ آپ کا کھل جاتا ہے اس میں خاص عبادات جمع کر دی جاتی ہیں سفدت الشیعاتین اللہ نے سارے شیعاتین کو جکڑ دیا ہے وَهُلِّكَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابَ الجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام دروازوں کو جنتیوں کے لیے اور مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے کھول دیا ہے گویا کہ اللہ نے وہ محول بنا دیا ہے کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم میرے ساتھ کتنا اخلاص رکھتے ہو کتنے مخلصوں میرے ساتھ مَنْسَامَ رَمَضَان ایماناً وَاِحْتِسَاباً یہ دو شرطیں لگائی اللہ تعالیٰ کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کیا ہے ایمام سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ ایمان دل کی اصلاح کا نام ہے اگر کسی شخص کے دل کے اندر نیت خالص ہے نا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِلُ مِنْ اَعْمَالِهِ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتے اِلَّا كَانَ لَهُ خَالِصًا یہاں تک کہ اس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے جب تک اس کی نیت میں خلوص نہ آ جائے جب تک وہ خاص اللہ کے لیے وہ عمل نہ کرے تب تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے یہ ہے ایمان کا مطلب کہ انسان مسجد میں آ گیا ہے نمازِ ترابی کے لیے نماز کے لیے تو اس کی نیت خالص ہو کانَ لَهُ صرف اس کی نیت اللہ کے لیے ہو کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے بڑا پرہیزی ہے رمضان شروع ہو گیا ہے تو اب اس کی عبادات شروع ہو گئی ہیں ہاں یہ ایک عجیب بات ہے یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص تبدیل ہونا چاہے وہ مسجد میں آ جائے تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کو عبادات کا یاد آ گیا ہے پہلے پورا سال اس نے کوئی عبادت نہیں کی تو ایسے کسی شخص کو ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے اس کا مزا نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ مہینہ ہے ہی تبدیلی کا اگر کسی میں تبدیلی آ ہی رہی ہے تو تم اس کو کیوں روکتے ہو اگر کوئی اللہ کے راستے پر آنا ہی چاہتا ہے تو تم کیوں اس کا مزا اور ٹھٹھا اڑاتے ہو تاکہ وہ اس راستے سے پھر جائے سراتِ مستقیم سے پھر جائے اور گناہگار تم ہو جاؤ اللہ تعالی نے اس وجہ سے یہ شرط لگا دی ہے کہ جس کی نیت خالص ہے جس نے احتساب کیا ہے اور جو مکمل رمضان کے روزے رکھتا ہے من قام رمضان جو قیام کرتا ہے اللہ نے اس دو شرطوں کے ساتھ پھر کہا ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اب احتساب کیا ہوتا ہے احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ حساب کتاب کریں کہ پچھلے رمضان میں میں نے کتنی عبادت کی تھی پہلے روزے میں نے کون کون سے گناہ کیے تھے مجھ سے کون کون سی کتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی تھی ان کو نوٹ کیا جائے احتساب اس کو کہتے ہیں احتساب کے ادارے ہوتے ہیں آپ کے پاکستان میں احتساب کے ادارے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کو گنا جاتا ہے شمار کیا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ احتساب چاہیے مجھے آپ نے دیکھنا ہے پچھلے رمضان میں کتنی عبادت کی تھی اب کتنی کی ہے دونوں کا احتساب جو بندہ یہ احتساب کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے قد غفرت لعبدی اللہ اس کے لئے عام اعلان کروا دیتے ہیں فرشتوں میں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے نے احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ میری عبادت کو بجاہ لیا ہے میں اس کی عبادت کو قبول بھی کرتا ہوں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے لئے جنت لکھ رہا ہوں اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے رابعہ بسری کی عبادت بہت معروف ہیں خواتین کے لئے بھی اس میں یہ درس ہے کہ جو من کا لفظ ہے اللہ تعالی نے یہ عام بولا ہے مرد اور خاتون دونوں کے لئے خواتین ہمارے ہاں رمضان میں میں ابھی ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایمان اور احتساب کی قفیت کا میں حساب لگا رہا تھا کہ پیچھے سے آپ جانتے ہیں پانچویں چھٹی اور ساتویں اور آٹھویں رکت میں کتنی آوازیں آ رہے ہیں لوگ باتیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تو اب ایمان کی ابتداء آپ کہاں سے کر رہے ہیں رمضان کی ابتداء آپ کہاں سے کر رہے ہیں پانچویں چھٹی ساتویں اور آٹھویں رکت میں اگر ہمارا یہ حال ہے پہلے روزے جس میں ہمارا شوق برتر ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے کہ ابھی رمضان کا آغاز ہے آپ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تعداد کم ہوتی جائے گی شوق کم ہوتا جاتا ہے حالانکہ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے یہ اخلاص کی نشانی نہیں ہے یہ نہیں ہے نیت نیت ہے اصلاح قلب کہ انسان کا دل اب درست ہو جائے صفاہ القلب وہ سفید ہونا شروع ہو جائے اس کے اندر سے ایک روشنی پھوٹنا شروع ہو جائے اندر سے ایک نور نکلنا شروع ہو جائے جو اس کے ظاہر پر بھی اثرات رکھتا ہو پتہ چلے کہ یہ بندہ مومن ہونا شروع ہو گیا اس کے چہرے سے نور ٹپکنا شروع ہو جائے تو خواتین کے لیے بھی یہی درس ہے ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اب ہم نے راتیں گزارنی ہے راتیں جاگنی ہیں راتوں کو لمبی دیر تک ہمیں جاگنا چاہیے قیام کا کہیں نام نہیں ہوتا صرف جاگنے کا نام ہوتا ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے رمضان ہوتا ہے افتاری کے بعد ہمارے گھروں کا اپنا محول آپ جا کے چیک کیجئے ہمارے گھر میں جی تو پاکستان چل رہا ہوتا ہے گھروں میں رمضان کی نشریات چل رہی ہوتی کیا یہ ہے آپ کا ایمان اور احتساب پچھلے سال بھی یہ کیا اب بھی یہ کر رہے ہو کیا فرقہ ہے خدا کی قسم ہزاروں رمضان گزار لو لاکھ سال آپ کی زندگی اور جب تک احتساب نہیں آئے گا رمضان کا ککھ فائدہ نہیں ہے قرآن پڑھے کا ککھ فائدہ نہیں ہے ہزار رمضان گزار لو کہاں گے آپ کا احتساب کہاں گے آپ کا ایمان یہ ہے آپ کی رمضان کی قدر یہ ہے استقبال کہ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرو مسجد کے تقدس کی پامالی اور کیا ہی روزہ ہوگا اس شخص کا کہ جو ہر جگہ اپنے روزے کے متعلق بتاتا پھرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فریبکاری کرتا ہے تجارت میں دغابازی کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں تیرے روزے کا ککھ فائدہ نہیں ہے کیا فائدہ تجھے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کھا پی لے اب تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا جس کے اندر نیت ہی نہیں ہے ایمان اور احتساب ہی نہیں ہے اس کا کاہے کا رمضان ہے اس کے لیے عام دن بھی برابر ہیں اور رمضان کے دن بھی برابر ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو معمول ہوتا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں اتنا قرآن پڑھتے اتنا قرآن پڑھتے صحابہ فرماتے ہیں گلیوں میں ہم گھوم رہے ہوتے تو ہم دیکھتے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں چھٹا سپارہ پڑھ رہے ہیں تیسرے دن دوبارہ آتے تو پھر چھٹا سپارہ ہوتا تھا یعنی تین دن میں ایک قرآن کو مکمل کیا کرتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ عمل تھا حضرت رابعہ ان کی عبادات بہت معروف ہیں رات کا وقت ہے سارا دن کام کیا ہے رمضان کا مہینہ ہے عشاء کی نماز ادا کی ہے عبادات میں مصروف ہے والد گھر میں آئے اپنے بستر پر آ کر لیٹ کے بیمار تھے کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹی ابھی مسلے پہ بیٹھی ہوئی ہے کہا بیٹا سو جاؤ رات کافی ہو گئی ہے رات کا ایک پہر گزر چکا ہے صبح اٹھ کر تمہیں کام بھی کرنے ہیں اکیلی ہو تھک جاؤگی کہا جی عباس ہو جاتی ہے کچھ دیر گزری باپ سو گیا پھر آنکھ کھلی کہا بیٹا تمہیں کہا ہے نا کہ کام کرنا ہوتے ہیں سو جاؤ تھک جاؤگی اتنی لمبی عبارت نہ کرو کہا جی عباس ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر گزری باپ سو گیا آنکھ کھلی تو باپ نے غصے سے کہا تلملا اٹھا کہا گھر کے کام کس نے کرنے ہیں اتنی اتنی لمبی عبارتیں تمہاری ہم سے نہیں برداشت اٹھ کے اپنے بستر پہ سو جاؤ کہا جی عباس ہو جاتی ہے اٹھ کے اپنی بستر پہ چلی گئی باپ اتمنان کے ساتھ سو گیا پھر آنکھ کھلی تو بیٹی کو دیکھا تو پھر مسلے پہ بیٹھی ہوئی اٹھ کے کھڑا ہوا بازو سے پکڑا اور کہا کہ تجھے تین دفعہ کہہ چکا ہوں باز سمجھ نہیں آتی تھک جاؤگی اتنی لمبی عبارت نہ کرو کہا ابباجان جب میں اپنے بستر پہ لیٹ جاتی ہوں سو جاتی ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے بستر کے نیچے جہنم کی آگ پھڑک رہی ہے ہمارے گھر میں ایک بیٹی اگر روزہ رکھ لیتی ہے نا تو اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ سارا دن مجھ سے اب کام نہ کرو میں نے روزہ رکھ لیا اب میں نے اللہ کے سر پہ کوئی احسان چڑھا دیا ہے بہت بڑا میں نے عمل کر لیا ہے ساری رات رابع بسری مسلے پہ گزارتی ہے یہ ہے نمونا اور آئیڈیل ہماری خواتین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بڑی پیاری بیٹی ہیں رمضان کا مہینہ ہے رات کے وقت عبادت شروع کی عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دیا دو رکھتوں کی نیت کی اور مسلے پہ کھڑی ہو گئی اپنے بچوں کو سلایا حسن حسین سو رہے ہیں ابھی چھوٹے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلے پہ آئیں عبادت شروع کر دی ہے اور دو رکھتیں ابھی پوری نہیں ہوئی کہ موزن نے فجر کی آزام دے دی تحجد کی آزام ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیرتی ہیں عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی آزان کی آواز کانوں میں پڑی کہ آپ نے فرمایا جب عبداللہ آزان دے تو پھر اس کے بعد سہری کیا کرو جب بلال آزان دے تو پھر اس کے بعد سہری سے رک جایا کرو اب نماز کا وقت ہو چکا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی دو رکھتیں مکمل نہیں کی سات پارے دو رکھتوں میں پڑ گئی ہیں اور بعد میں اللہ سے شکوہ کر رہی اللہ تیری رات رمضان کی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی دو رکھتیں بھی پوری نہیں ہو سکیں سردیوں کی رات ہے ساری رات گزر گئی ہے مسلح پہ کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ کی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے شکوہ کر رہی ہے یا اللہ اتنی چھوٹی رات ہو گئی ہے فاطمہ کی دو رکھتیں نہیں پوری ہو سکیں اور ہماری خواتین رمضان کے مہینے میں ہمارا ڈراما کلچر اور بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں والد گئے ہوئے ہیں تراوی پڑھنے کے لیے جب دروازہ کھٹ کٹاتا ہے وہ تو والدہ خود کہتی ہے کہ بیٹا چینل چینج کر دو آپ کے والد آگئے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنے دل تبدیل نہیں ہونے تو خدا کے بندوں وہ وہ لمحہ بتا دو وہ مہینہ بتا دو وہ وقت بتا دو کہ جب ہم نے تبدیل ہونا ہے وہ کون سا وقت ہے جب ہم نے تبدیل ہونا ہے اب نہیں ہونا تو کب ہونا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کون کتنے سال پہلے جنت میں جائے گا دو صحابی تھے جنگ میں کھڑے ہیں ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں زریں پہنی ہوئی ہیں جنگ لڑ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا تھا دونوں نے آپس میں مقابلہ لگا لیا کہ دیکھتے ہیں کون پہلے جنت میں جاتا ہے زریں اتاری سائڈ پہ پھینک دی اور قلب میں گھس گئے دشمنوں کے درمیان میں گھس گئے دونوں ہی شہید ہو گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کچھ دیر گزری ان میں سے ایک صحابی شہید ہو گیا اور دوسرا بچ گیا اور وہ غازی بن کے واپس آیا ایک سال کے بعد وہ صحابی بھی اس دنیا سے چلا گیا تبعی موت فوت ہوا ہے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا تبعی موت فوت ہو گیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو خواب آیا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں دنیا سے گیا ہے تبعی موت فوت ہوا ہے شہید نہیں ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے اور جو شہید ہوا ہے وہ اس سے پانچ سو سال بعد جنت میں داخل ہوا ہے حضرت ابو طلحہ بڑے پریشان ہوئے صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اللہ کے رسول بڑا عجیب معاملہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ شہادت کا اتنا رتبہ اللہ نے اس کو اتنے انعامات دینے ہیں اتنا نوازنہ ہے آپ اکثر شہید کی بڑی جو ہے نا وہ خاطرداری جو جنت میں ہوگی وہ بیان کرتے ہیں تو یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے یہاں شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور جو پہلے غازی ہو کے آیا تھا اور تب ہی موت فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے اس سال کے رمضان کے روزوں کو ساتھ شمار نہیں کیا اس نے اس سے ایک ایکسٹرا رمضان اس دنیا میں گزارا ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے جنت کا داخلہ دیا اس میں اللہ تعالی برکت کی وجہ سے لوگوں کو پہلے جنت میں بھیجیں گے کہ اس شخص نے کتنے رمضان گزارے وہ پہلے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کا ٹکٹ پہلے لگایا جائے گا اس رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ رمضان کی ابھی ابتدا ہے آج پہلے پارے کی تلاوت آپ نے کاری صاحب سے سنی ہے اور ایمان اور احتساب اس کا اندازہ ہر شخص عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صاحب خود جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اس کے گھر میں کیا ہے اس کو خوب پتہ ہوتا ہے آپ کو خوب پتہ ہے کہ آپ نے کتنے ایمان اور کتنے احتساب کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنی ہے کسی دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا اور آپ نے آج ہی اللہ سے توبہ کرنی ہے اللہ کی رضا آپ اپنے گناہوں کو کندوں پہ ڈال کے کبھی حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ گناہوں سے لدے ہوئے ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو پوسیبل نہیں ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا پاک صاف کر کے پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعمال کرنا پڑیں گے اس کے لیے توبہ شرط ہے جب تک توبہ نہیں ہے توبہ کی تین نشانیاں تین طریقے امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اپنی کتاب میں لکھیں الاعتراف سب سے پہلے اعتراف ہے یا اللہ میں زلیل میں رسوہ میں گندہ میں پلیل سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے میں زلیل اور رسوہ میرے پلے کچھ نہیں ہیں میں خالی ہوں یا اللہ تو آلہ ہے سبحان ربی اللہ تیرے سے بڑھ کے کوئی نہیں تجھ سے آلہ زاد کوئی نہیں ہے جب اعتراف انسان کرتا ہے تو اللہ مسکرہ دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے میرا بندہ جو پہلے قرآن کے پارے میں آپ نے آج وہ باتیں سنی ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو دنگا اور فساد کرے گا زمین میں جا کے یہ تو خون بہائے گا لوگوں کا قتل و غارت کرے گا یا اللہ اس کو پیرا نہ کر اللہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو بجے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا یہ میری عبادت کرے گا اللہ نے بڑے مان کے ساتھ اس دنیا میں انسان کو بھیجا جب بندہ مسجد میں آکے یہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ مسکراتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے انسان جس کو میں نے پیدا کیا تھا جو میں تمہیں کہتا تھا تو الاعتراف سب سے پہلی چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کا احتساب اور قیام اس کا عجر حاصل کرنے کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے پہلی چیز ہے الاعتراف بندے کو اعتراف ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں تیرے پاس آیا ہوں تو لوگوں کو غنی کر دیتا ہے یا اللہ میں تیرا زلیل اور آجز بندہ ہوں رسوا بندہ ہوں اللہ تو میری جھولی کیوں نہیں بھر سکتا تُو نے لوگوں کو سب کچھ عطا کر رکھا ہے اللہ کے سامنے بندہ آجز ہو کے دعا مانگے اعتراف کرے اپنے گناہوں کا اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے عبادت کریں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات ہے تو اب سارے لوگ جاگ رہے ہیں گھروں میں خواتین والدہ خاص طور پر اپنی بیٹی کو فون لگا رہی ہیں کہ بیٹی جاگ ہی رہی ہوگی رمضان شروع ہو چکا ہے لمبی راتے ہیں دس بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک فون چل رہے ہوتے ہیں لاہور والی بیٹی کو فون کر لو پشاور والی بیٹی کو فون کر لو کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون آپ کے ابھی دیکھیں یہ جتنے ٹی سٹال ہیں چائے والے ہوتل ہیں سب بھر جائیں گے رات خوب لوگ بیٹھے ہوئے خوشگپیاں کر رہے ہیں رات جاگ نہیں ہے نا رمضان کا مہینہ آگئے رات جاگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جی رات جاگ رہے ہیں خدا کے بندوں اس سے کب پھروگے کب توبہ کروگے کب اللہ کی طرف آوگے مسجدِ ویراہ ہیں مسجدِ مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے مسجدِ رو رو کے آپ کو پکار رہی ہے کہ نمازی ختم ہو گئے ہیں نمازیوں کو بلا رہی ہے مسجد حی علی الصلاح حی علی الفلاح پانچ وقت موزن آزان دے کے کہتا ہے کہ رمضان آ چکا ہے آجو اب کامیابی کی طرف آجو اب مسجد کی طرف تمہیں مسجد پکار رہی ہے بلا رہی ہے آکے احتراف تو کرو اللہ کے سامنے الاحتراف سب سے پہلا کام احتراف کہ اللہ رمضان آگیا ہے اب ہم احتراف کرتے ہیں پورا سالم نے بڑے گناہوں میں گزارا ہے بڑی پلیدگیوں میں گزار دیا ہے زبان ہماری گندی پاؤں ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ذہنیت سوچ فکر ہماری گناہوں سے بھری ہوئی ہاتھ ہمارے گناہوں والے ہم نے تجارت میں بھی گناہ کر لیے نظر کا بھی غلط استعمال کر لیا زبان کا بھی غلط استعمال کر لیا غیبت چگلی سارے گناہ ہمارے اندر موجود الاحتراف یا اللہ احتراف کر لیا ہم نے احتراف دوسری چیز ابن قیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اند بندہ اپنے آپ کو نادم محسوس کرے شرم سار محسوس کرے یا اللہ مجھے شرم آگئی ہے اب تیرے سامنے کتنے اور گناہ کروں گا کب تک اور تیری معصیت میں چلوں گا اب مجھے شرم آگئی ہے اللہ کے سامنے شرم سار بندہ ہو جائے یہ دوسری وہ چیز ہے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آگیا ہے احتراف کر لیا ہے باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے باپ اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ بیٹا شرم سار ہو جاتا ہے وہ احتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتا ہے الندم جب بندہ احتراف کرتا ہے شرم سار ہو جاتا ہے شرمندگی محسوس کرتا ہے اس کے بعد تیسری چیز ہے اللہ کے ساتھ اخلصو لہو دعا جب بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اس نے دعا کی اس نے جلدی جلدی اپنی ساری مناجات سامنے رکھ دی اور کہا یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی دے 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 معافی بھی دے دے سب کچھ دے دے آپ نے فرمایا اس نے کوئی دعا نہیں کی آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے اللہ کی سنا اور تمجیدات تحمیدات کو بیان کر پھر مجھ پہ درود پڑھ پھر اللہ سے مانگ اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا طریقہ دعا اپنا یہ اور پھر اخلصو لہو دعا اللہ سے خالص ترین ہو کر دعا کیجئے اور چوتھی یہ چیز صفاء القلب اپنے دل کو صاف کیجئے جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہے بغز کینا حسد اور عناد سے عصبیت سے غصے سے تب تک آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا سیطلو علیکم الان رجل من الجنت من حاد الباب ابھی اس دروازے سے مسجد نبوی کے ایک شخص داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہے تمام صحابہ اس دروادے کی طرف دیکھ کب کوئی بندہ داخل ہے رجل من الجنت جنتیوں میں سے ایک آدمی تھوڑی دیر گزری ایک بندہ اندر داخل ہوا اس نے ہاتھ میں اپنی چھڑی پکڑی ہوئی ہے عصا پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے اور دائیں ہاتھ میں تین خجوریں صحابہ چوک اٹھے عصاد ابن معاز قبیلہ خزج اور عص کے سردار جنتیوں میں سے ایک شخص ہے چہرے سے وضو کر کے آئے ہیں اور داڑی سے ٹپک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کترے کیا وجاہت ہوگی اس مومن بندے کی رجل من الجنت دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو تصدیق شدہ زبان ہے وہ صدیق اللہ مابینہ یدئی جس نے پچھلی امتوں کا جس نے پچھلی شریعتوں کا جس زبان میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کر دی ہے اس زبان نبوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لئے کہہ رہے ہیں بشارت دے رہے ہیں رجل من الجنت جنتیوں میں سے ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب ان کی شہادت ہوئی یہ تیر سال میں ایمان لائیں چھتی سال صرف چھے سال کی عمر اس دنیا میں گزار کے شہید ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے چھے سال گزارے صرف ان کی جب شہادت ہوئی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ آج اللہ کا عرش سعید بن معاز کی شہادت کی وجہ سے حرکت میں آ گیا ہے ایسا برکت نوجوان آج اللہ کے پاس کیا ہے اتنی بڑی شخصیت ہے ایک صحابی اٹھے نماز کے بعد ان کا پیچھا کیا اور گھر چلے گئے کہا سعید میں آپ کے گھر میں تین راتیں گزارنا چاہتا ہوں کہا خوشی سے آؤ مہمان نواز تھے اپنے گھر میں رکھا تین راتیں گزاری سمت ولیت فنادہ کہتے ہیں میں نے تین راتیں گزاری جب میں جانے لگا نا مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا کوئی لمبی لمبی عبارتیں کچھ نہیں نظر آیا جب میں اپنے دل میں گمان کا ایک سمندر لے کر کہ سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کون سا عمل کرتا ہے سعید گھر سے نکلا سمت ولیت فنادہ مجھے بلایا سعید کہتے ہیں ادھر آؤ بات سنو ایک عمل تمہیں بتاتا ہوں ہو سکتا ہے تمہارے کام آ جائے فوراں سے خوشی محسوس کی ہاں یہی وہ عمل ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جنتی ہے کہا ہاں ہاں بتائیے کیا کون سا عمل ہے کہا جب میں سوتا ہوں جب میں سوتا ہوں مستجعا لیٹ کر اپنے بستر کے اوپر لَا حَسَدَ فِي قَلْبِهِ میرے دل میں حسد نہیں ہوتا وَلَا غَمْرَةً مِّنَا حَدٍ مِّنَا الْمُسْلِمِينَ کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں گرا نہیں ہوتی کسی مسلمان کے بارے میں کبھی اپنے دل میں برا رکھ کے نہیں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں صفاء القلب جو امام ابن جوزی کہتے ہیں چوتھی چیز اپنے دل کو صاف کر کے رکھو اگر آپ اپنے کندوں پر گناہوں کا بوجھ لاد کر جانا چاہتے ہو اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے صفاء القلب لازمی ہے لِكُلِّ شَيْنْ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرَ اللَّهِ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم دنیا میں رہتے ہو تم دیکھتے ہو نا کہ ہر چیز کو پالش کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے سائیکل کرنے کے لیے چمکانے کے لیے آپ نے فرمایا اس دل کو چمکانے کے لیے ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہے اور قرآن سے بڑھ کے اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کی باتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے ابتدا میں ہی اس بات کا حلف اٹھا دیا ہے کہ وہ کے یہودی اور نصرانی جتنی قومیں تھیں جس کتاب کا انتظار کر رہی تھی ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے اتنے عرصے سے کہ کوئی کتاب آئے گی ہدایت کے لیے ذَالِكَ الْكِتَابُ یہ ہے وہ کتاب اللہ نے پھر شیطان کا قصہ اس میں بیان کیا کہ شیطان اللہ رب العالمین کے سامنے ایمان نہ لیا اور دغابازی کر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصرانیوں سے خطاب کیا کہ تم بھی کہی احسانہ کرنا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم واعفو بی اہدکم اپنے اہد کو پورا کرو اللہ تے ایمان لاؤ لوگوں کو سمجھایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَاِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اے مَأْمِنِينَ کی جماعت یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی جماعت مشرق کی طرف دیکھو گے تو تمہیں اللہ نظر آئے گا مغرب کی طرف دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا شمال اور جنوب کو دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا آسمان کی بلندیوں میں دیکھو گے اللہ نظر آئے گا سمندر کی گہرائیوں میں دیکھو گے اللہ نظر آئے گا وَفِيَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ اپنی ان اس سٹرکچر کے بارے میں غور و خوز کرو گے اپنے جسم پر غور کرو گے تو اللہ نظر آئے گا فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدر بھی مو پھیروگے اللہ نظر آئے گا کہاں جاتے پھرتے ہو اَفَلَا تُبْصِرُونَ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے سوچتے نہیں ہو بصیرت نہیں رکھتے ہو آخری آیت کے اس پارے کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْقَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے اپنے آمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے رمضان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے روزے کے بارے میں تمہارے اپنے قیام اور نیت اور احتساب کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پچھلی امتوں نے کیا کیا تھا یہ ہے رمضان کا مقصد یہ ہے رمضان کا اخلاص اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور رمضان سے بابرکت لمحات کو بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّهِ الْحَلِيكُ الْعَسِي